حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں مخاری شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو وہ مسئلے پر آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر نماز ابھی پڑھا رہے ہیں کہ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ پیچھے سب میں شامل ہو گئے صحابہ اکرام نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چکے ہیں تو صحابہ اکرام تالی بجانے لگے یعنی اے ابو بکر اب تم پیچھے چلے آؤ اللہ کے رسول تشریف لے چکے حضرت ابو بکر نماز میں بالکل مشہول تھے لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائی تو انہوں نے کنکھی سے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب میں موجود تھے انہوں نے فوراں پیچھے کی طرف پیر کر لیا اور پیچھے سب میں واپس آنے لگے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیے لیکن وہ رکے نہیں اور پیچھے چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے باقی نماز پڑھائی سلام پھرنے کے بعد آپ نے صحابے کرام سے کہا کہ مردوں کے لیے تالی بجانے کا حکم نہیں ہے تالی بجانے کا حکم نماز میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا حکم ہے وہ سبحان اللہ کے